ہمارے سماج میں پریم سمبندوں کو کتابوں اور شیر و شائری کے ذریعے بہت سکاراتمک جگہ دی گئی ہے آپ بھی شیر و شائری سنتے رہتے ہوں گے محبت کی پریم کی کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی چاہے کتابوں میں لکھی گئی پریم کہانیاں ہوں یا فلموں میں دکھائے گئے بڑے خوبصورت رشتے ہوں گانے ہوں یہاں ہمیشہ ہیپی اینڈنگ ہی ہوتی ہے محبت کی اور پریم کی لیکن اصل زندگی میں پریم سمبندوں سے جڑے کچھ آنکھڑے دیکھ کر آج آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا پریم سمبندوں سے جڑی یہ ساری باتیں صرف کتابی اور فلمی ہیں اور یہاں اکثر پیار کے رشتوں کی اینڈنگ ہیپی نہیں ہوتی ہمارے دیش میں ہارٹ اٹیک کی بیماری اکثر چرچہ میں رہتی ہے ہارٹ اٹیک سے کتنے ہی لوگ مارے جاتے لیکن دل سے جڑی ایک ایسی بیماری بھی ہے جس کی ہم کبھی بات نہیں کرتے اور وہ ہے ہارٹ بریک یعنی دل ٹوٹنے کی بیماری اور اسی پرسنٹ لوگ جیون میں دل ٹوٹنے کی سمسیہ کو کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کرتے ہیں دل ٹوٹنے کے کارن ورش دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس کے بیچ لگ بھگ نو یا دس ورشوں میں کل ملا کر چوہتر ہزار ایک سو اسی لوگوں نے آدمتیا کی جس میں سے چھہتر پرسنٹ لوگوں نے پیار میں دل ٹوٹنے کی وجہ سے آدمتیا کی جبکہ ایکسٹر میریٹل افیرز کے کارن تیرہ دشملہ تین پرسنٹ لوگوں نے آدمتیا کی پیار میں پارٹنر کا کسی اور سے سمبند ہونے کے شک میں یعنی پارٹنر کے دھوکے کی وجہ سے لگ بھگ دس فیصدی لوگوں نے خودکشی کی انیس سو نبے میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا دل اور اس میں ایک گانہ تھا جس میں کہا گیا تھا پیار میں جییں گے مر جائیں گے لیکن ان آکڑوں کو دیکھ کر لگے گا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں لوگ پیار میں جینے کی بجائے مرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس لیے آج پیار میں جان گوانے والوں کی سنکھیا ہزاروں میں پہنچ گئی ہے پرین سمبندوں میں کئی بار پارٹنر ہی ہتھیارے بن جاتے ہیں کئی معاملے ایسے ہیں جن میں پارٹنر نے ہی اپنے پریمی کی ہتھیا کر دی دلی میں کتھت طور پر بوائی فرنڈ دوارہ شردھا ووکر کی ہتھیا جیسے کئی معاملے آج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ بڑے بڑے سوال بھی کھڑے کرتے ہیں اس کے علاوہ ورش دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس کے بیچ صرف دس ورشوں میں پیار کے معاملوں میں لگ بک تیس ہزار لوگوں کی ہتھیائیں ہو گئے جس میں لگ بک باون پرسنٹ معاملوں میں ہتھیا کا کارن تھا لف آف ایرز جبکہ 46.6% معاملوں میں پارٹنر کے غلط سمبند کو آدھار مان کر اس کی ہتھیا کر دی گئے جب یوہوں کے پریم سمبند سے پریوار کی ساماجک پرتشتہ اور مریادہ کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پریوار بھی کئی بار اپنے ہی بچوں کا ہتھیارہ بن جاتا ہے ورش دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس کے بیچ ایسی کل پانچ سو سترہ ہتھیائیں ہوئیں جس میں اپنے ہی سگے اور پریوار کے لوگوں نے پیار کے رشتوں کے لیے ان کی ہتھیا کر دی گئے دل ٹوٹنے کے بعد اگر پرتشود کی بھاونہ ہوتی ہے تو بات صرف ہتھیا یا آتمتیا تک سیمت نہیں رہتی ہے بلکہ اپرن بھی اس کے کئی انجاموں میں سے ایک ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار بائیس کے بیچ زبردستی شادی کرنے کے لیے دو لاکھ اسی ہزار محلاؤں کا اپرن ہوا ان دس ورشوں میں ہر دس میں سے چار محلاؤں کے اپرن کی وجہ پیار تھا ایک بچے بھی پیار کا خطرناک کھیل کھیل رہے اس کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے سمارٹ فون اور سوشل میڈیا آج دیش میں چھوٹے بڑے شہروں سے لے کر پچھڑے گاؤں تک لگ بگ ہر جگہ سمارٹ فون اپلپ دیں آج سوشل میڈیا پر ایک کلک سے ہمارے دیش کے چھوٹے چھوٹے بچے کسی کو بھی کسی بھی عمر میں اپنا دوست بنا سکتے ہیں اور بات آگے بڑھتے بڑھتے پیار تک پہنچ جاتی ہے لیکن جب بات گھر والوں تک پہنچتی ہے تو پریوار اور کانونی لڑائی میں فس کر کئی بار کم عمر کے یہ رشتے ہتیا یا آتمتیا پر آ کر ختم ہوتے ہیں ورش دوہزار بارہ میں جب دیش میں سوشل میڈیا کا اتنا پرسار نہیں تھا تب تین ہزار آٹھ سو اننچاس یعنی ہر روز قریب دس لوگ پیار میں آتمتیا کرتے تھے جبکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ورش دوہزار بائیس میں پریم کی وجہ سے پیار کی وجہ سے جان دینے والوں کی سنکھیا سولہ ہزار ساتسو اکیون پہنچ گئی یعنی ہر روز پینتالیس لوگوں نے دل ٹوٹنے کے وجہ سے آتمتیا کی اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے پرباوت ہو کر کسی سے دل جوڑنے اور پھر دل ٹوٹنے کا یہ گنت کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جو آپ کی جان بھی لے سکتا ہے ہر انسان کو جیون میں پیار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لئے انسان پوری زندگی سچے پیار کو کھوجتا رہتا ہے اسے لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں کم سے کم ایک جیون ساتھی تو اس کے لئے ضرور بنا ہوگا جو دنیا میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا ہوگا لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ سچے پیار کی پریبھاشہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی سچے پیار کو پرخنے کے لئے کوئی لیب یا فارمولا بنا ہے اور شاید اس لئے بہت سارے معاملوں میں یہ پیار کچھ دنوں کے بعد درد دینا شروع کر دیتا ہے اور اس درد سے نپٹنے کے لئے ہر انسان الگ الگ راستے اپناتا ہے کچھ لوگ شیروشائری کرتے ہیں کچھ لوگ اکیلے پن اور گمنامی میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ پرتیشود کی آگ میں جلنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ جیون بھر اپنے پارٹنر کا انتظار کرتے ہیں اور اسی طرح کی محبت جس مقام پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کا راستہ یا تو ہتیا کی طرف جاتا ہے یا آتمہتیا کی اور اور یا پھر آپ کو گہرے ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے اور اسی لئے آج کے یگ میں پیار میں ٹوٹا ہوا دل ایک مہماری بن گیا ہے جو آپ کو جیون بھر کے لئے مانسک روپ سے اپاہیج بنا سکتا ہے اور آپ کا جیون بھی لے سکتا ہے اس لئے پیار کیجئے لیکن دھیان سے